مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سال ہوئی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور آئندہ سال کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت سال بنائے اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا اور شروعاتی مہینہ بھی قربانی کا محرم کا مہینہ سکھاتا ہے سبر کیسے کرتے ہیں مہینہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ کے چرچے کچھ دن ہوتے ہیں اور سچ ہمیسہ گنستا ہے محرم کا مہینہ عزت والا ہے احترام والا ہے اس کی دلیل خود رب قریب نے اپنے کلام میں دی ہے اس مہینے کی عزت کیجئے اور جیدہ سے جیدہ عبادت کیجئے نو اور دس کا روزہ رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس مہینے کا احترام کرو اور ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں مطلب گناہ نہ کریں جو حرام دیکھنے والے ہیں وہ حرام سے بچے مجھنا تو ہمیسہ چاہیے لیکن اس مہینے میں زیادہ خاص طور پر دھیان دے یہ مہینہ کیمتی ہے اس کی قدر کیجئے تہجد کی نماج پڑھئے قرآن کی تلاوت کریے جکر کریے روزہ رکھیے صدقہ کریے اور دعا کیجئے اپنے آپ کو ان تمام چجھوں میں مشروف کر لیجئے کربلا کے منظر کو یاد کر کے ان دنوں رو رو کر عبادت کیجئے ہمیں ماتب نہیں کرنا لیکن ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے کیسے دینی اسلام کے لئے ایک گھر کا گھر لٹایا گیا کیسے ایک ایک پانی کی بوند کے لئے انہیں تڑپایا گیا کیسے چھوٹے چھوٹے بچے کو گرایا گیا اور کیسے اس عالم میں بھی سر کو سزدے میں جھکایا گیا تھا اور کیسے پردے کو حیاء کو بچایا گیا تھا انہیں یاد کر کے رو رو کر سزدہ کرے ان دنوں نیا سال نئے نئے عادتوں سے نیا ہوتا ہے برے کاموں سے توبہ کیجئے اپنے اندر نئے نئے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ صحیح معنیوں میں مسلمان بنا دے اس سال ایسا بنا دے جیسا پسند ہے وہ اپنے فرشتوں سے فرما دے یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے